السلام علیکم ناظرین میرا نام علی حیدر ہے اور آپ پہ شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نہیں گالا اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں ناظرین تو پورا انڈیا اس وقت احتجاج کی لپیٹ میں ہے اور ہونا بھی چاہیے ہے میں نے انسانی تاریخ کا اس سے بھیانک ریپ اس سے زیادہ بھیانک ظلم آج تک نہیں دیکھ رہا ہے اس وقت پورے انڈیا میں آگ لگی ہے پورا انڈیا اس وقت جو ہے وہ سراپہ احتجاج ہے میں لگتا ہے کہ پاکستان میں بھی اس پر بات ہونی چاہیے اس لیے میں ویڈیو بنا رہا ہوں ایک بہت بڑی تعداد میری ویڈیوز کی جو ویورشپ ہے بہت بڑی تعداد وہ انڈینز کی بھی ہے وہ دیکھتے ہیں اور اس میرے کام کو پسند کرتے ہیں تو مجھے لگا یہ میری لیے ضروری ہے کہ میں اس پر بات کروں اگر وہ انڈین نہ بھی ہوتی تب بھی وہ ایک انسان تھی اس پر بات کرنا بہت ضروری تھا دوستو ایک لڑکی ایک ڈاکٹر اس کے ساتھ زیادتی کی سرہ کی گئی میں کچھ جملے آپ کے سامنے پڑھ کے رکھ دیتا ہوں اور پھر آپ کو دکھاؤں گا اس ڈاکٹر کی تصویر آپ کے سامنے آ چکی ہے اس کے ساتھ کیا کیا گیا ذرا ایک دفعہ سن لیجئے آپ لوگوں کے ہوش اڑ جائیں گے کہ کیا کوئی اتنا بھی درندہ ہو سکتا ہے دوستو لکھتا ہے شخص لکھنے والا کہ اتنی بری طرح سے اس کا جسم کچلا گیا ٹانگ بیڈ کی ایک سائیڈ پر تھی اور دوسری ٹانگ دوسری سائیڈ پر اب یہ آگے بھی ہے اس کو یہاں سے اس حصے سے اس قدر نوچا گیا تھا کہ اس کی جو ہپ ہوتی ہے وہ ٹوٹ چکی تھی اور ٹانگ ایک اس طرف تھی اور ایک اس طرف تھی اس کی باوجود بھی اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی آگے سنیئے پیلوک ٹوٹ چکی تھی یہ جو عصہ ہوتا ہے جہاں پہ عورت کی شرمگاہ ہوتی ہے وہ حصہ ٹوٹ چکا تھا کمر کی ہڈی ٹوٹ چکی تھی چشمہ ٹوٹ کر آنکھوں میں دھس گیا تھا اس کا جو چشمہ اس سے پہنا ہوا تھا ان درندوں نے مکے مار مار کے اس کی آنکھوں میں وہ چشمہ ٹوڑا تھا اور اس کی آنکھوں میں کانچ گھس گیا تھا اس چشمے کا آگے سنیئے چشمہ ٹوٹ کر آنکھوں میں دھس گیا تھا ٹانگیں فریکچر اتنی کہ اکٹھی نہیں کی جا سکتی چہرہ اور جسم خون سے لطپت جسم پر سو سے زیادہ کٹنے کے نشانات تھے بائٹ نہیں ہوتی جو یہ جو حوص کے جسم کے حوص کے پجاری ہوتے ہیں یہ جب بائٹ کرتے ہیں سو سے زیادہ نشانات تھے بائٹ کے شاید سانس خط ہو گئی ہوگی اور حوص پوری کرنے والے اپنی حوص پوری کرتے رہے ہوں گے اور یہ بات تو بعد میں بھی ثابت ہوئی کہ اس لڑکی کے مر جانے کے بعد بھی اس کا ریپ اس کے ساتھ زیادتی ہوتی رہی تھی یہ اس طرح کے درندے تھے جس پڑی لکھی عورت کو دیکھتے ہیں واجب سمجھتے ہیں اس کو چیر پھاڑنا اور بات صرف اتنی نہیں ہے اس کے بعد انٹرنیٹ پر ایک خصلت موجود ہے جس کے کومنٹ پڑھ کر اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ ریپسٹ نہیں مگر ان کی ذہنیت ریپسٹ ہے ان سے اس نے دوپٹہ سر پر کیوں نہیں لیا ہوا کسی وائف ہزبنڈ کی ریسٹورنڈ نے بیٹھے تصویر پر کومنٹ کرتے ہیں یہ دیکھو بے غیرت مرد بیسکلی بے غیرت ہمارا معاشرہ ہے اب وہ چاہے پاکستانی معاشرہ ہو یا انڈین معاشرہ ہو میں دونوں معاشرے کے مردوں کو خاص طور پر ان ٹھرکی مردوں کو بے غیرت کروں گا جو نقاب میں برکے میں چلتی ہوئی لڑکی کو سکین کرتے ہیں حوص کے مارے ہوئی اس لڑکی کے ساتھ کیا ہوا دوستو کہا یہ گیا ہے کہ یہ اپنی نائٹ شفٹ کر رہی تھی 36 گھنٹے کی شفٹ اس کی چل رہی تھی لڑکی کی ڈاکٹر کی اور یہ ایک سیمنار ہال میں وہاں پہ تھوڑی در کیلئے ریسٹ کر رہی تھی اس کے ساتھی ڈاکٹرز جو کہ شراب کے نشے میں دھت تھے انہیں سے ایک وہاں پہ آیا اس نے اس کو پینڈ ڈاؤن کیا اس کے ساتھ زیادتی کی اور بات صرف یہاں تک ختم نہیں ہوتی ہے کیونکہ اٹاپسی ریپورٹ یا پوسٹ مارٹم ریپورٹ سے پتا چلا ہے کہ ملٹپل لوگوں نے یعنی اور بھی لوگوں نے اس کے ساتھ زیادتی کی اور جس طرح سے زیادتی کی وہ میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں پوری کے پوری ڈیٹیل میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں ناظرین یعنی اس قدر خوفناک حد تک اس قدر آپ یقین جانئے کہ یہ درہندہ صفت لوگ تھے اور اب صورتحال یہ ہے یہ ہوا ہے کلکتہ کے اندر وہاں کی سیم ہے ممتہ بینر جی انہوں نے کہا ہے کہ وہ خود ایڈمیٹ کر رہی ہیں کہ یہ اس قدر بھیانک چیز ہے کہ ان کو خود پروٹس پہ بیٹھنا پڑ گیا ایک آدمی پکڑا گیا ایک درندہ پکڑا گیا باقیوں کے تلاح جاری ہے کہا جارہا ہے کہ اس سارے واقعے میں ہاسپٹل کا کوئی نہ کوئی اور عملہ بھی شامل ہو سکتا ہے سپریم کورٹ آف انڈیا نے ناظرین اس کا سوہ موٹو ایکشن لے لی ہے سپریم کورٹ آف انڈیا جو ہے وہ اس پر ایکشن لے جو کی ہوئی ہے اچھا باپ جو ہے وہ ڈاؤٹ کر رہے کہ سیمنار ہال میں اس کو نہیں مارا گیا اس کو مارا کہیں اور گیا تھا اور اب جو ہے اس کو سیمنار ہال میں اس کی لاش پھینکی گئی جب صبح ڈاکٹرز آئے اسپتال پہنچے سیمنار ہال کھولا تو یہ بچی بچاری برہنہ پڑی ہوئی تھی کپڑوں کے بغیر پڑی ہوئی تھی اور اس کے جسم کے آزا جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کے بکری ہوئے تھے اب امیجن کریں کس قدر خوفناک وہ عورت آہستہ آہستہ مری ہوگی یک لخت جان بھی نہیں نکلی ہوگی اس کی کیسے اس سے پکارا ہوگا اپنے والدین کو آپ سوچئے ذرا ناظرین یہ ہے اس وقت صورتحال میں آپ کو بتا دوں ناظرین اس کے اوپر جو ہے وہ انکواریاں بیٹھ گئی ہیں اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اس کے پیچھے اور بھی لوگ ملوث ہیں جن کو پکڑنے کی کوشش کی جائے گی یہ ہے ناظرین اس صورتحال کا احوال اور اب میں آ جاؤں گا پاکستان کے ان کیسز کے اوپر کہ پاکستان میں ایسا بہت کئی دفعہ ہو چکا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ اس طرح سے پاکستان کے اندر بھی موٹر ویم کیس بچیوں کے ساتھ چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ اس سے پہلے دلی ریپ کیس آپ کو شاہد یاد ہوگا دلی کے اندر چلتی بس کے اندر ایک اندھیہتی لڑکی کو نشانہ بنایا گیا تھا ایک زمانہ تھا ناظرین کہ بھارت تو کہا جاتا تھا ریپ کیپٹل آف ورڈ کہ بھارت کے اندر سب سے زیادہ جنسی زیادتیاں ہوتی ہیں بھارت کے اندر لیکن پھر پاکستان نے بھی کہا کہ ہم کیوں بھیجھے رہے پھر پاکستان بھی بن گیا اور پاکستان کے کئی علاقے ایسے تھے شیخ پورا کی علاقہ پاکستان کا شاہد آپ کو یاد ہوگا وہاں سے بچوں کے ساتھ ریپ کی دھائی سو ویڈیوز آئی تھی ڈھائی سو بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کی گئی تھی یہ یہ حالت تھی قصور کی ناظرین یہ اگر بھارتی مجھے دیکھ رہے ہیں تو ہم آپ سے پیچھے نہیں ہیں ہم بھی بہت آگے ہیں ہمارے ہاں بھی یہی ہوتا ہے اور نہ جانے کب تک ہوتا رہے گا پرابلم یہ ہے قانون موجود ہے سزا نہیں ملتی ہے آپ جائیں ایرپ کنٹریز کے اندر وہ کیا کرتے ہیں میں اس خک میں ہوں وہ خاص طور پر جو ریپسٹ ہوتا ہے ہاں بچوں کا ریپسٹ ان کی ایگزیکیوشنز جو ہے نا وہ سرعام کی جاتی ہیں یا سرعام ان کا سر کٹا جاتا ہے یا ان کو کرین پہ فانسی پہ لٹکایا جاتا ہے سرعام یہ کیا جائے پاکہ اور لوگ بھی دیکھیں یقین کیجئے نائنٹی پرسنٹ مردوں کے اندر ایک ریپسٹ چھپا ہوتا ہے میں آپ آج کھل کے بات بتا رہا ہوں نائنٹی پرسنٹ لوگوں کے مردوں کے اندر حوض کے پجاری مجھے سمجھ نہیں آتی اگر تمہیں اتنا ہی سیکس چڑھا ہوا ہے تمہارے دماغ میں تو جاؤ یار کہیں پیسے دے کے کر لو تم ایک لڑکی کو اس طرح زیادتی کا نشانہ بناتے ہو پھر اس کو جان سے مار دیتے ہو کون لوگ ہیں یہ ان کے جسم کی پیاس کیوں نہیں بھک بچتی ہے خدا کیلئے اگر آپ نے کسی کو لٹکایا ہو اس طرح سے فانسی پہ لٹکایا ہو یا سر کلم کیا ہو اور آپ نے جمعہ کے ختمے کے بعد جو ہے کہیں سب لوگ اکٹھے ہو جائیں یا کسی بھی ملک میں یا بھارت میں بھی چوک میں کھڑا کر کے فانسی دیں لوگوں کے کہیں آہ دیکھو پشاب نکل جائے گا لوگوں کا اگلی دفعہ کسی عورت کو نظر بھر کے دیکھیں گے نہیں ہے وجہ صرف یہ ہے یہ انسانی حقوق بیچ میں آ جاتے ہیں آپ دیکھنا اگر اس کو سخص حزا کی بات کرے گی یہاں پر بھی انسانی حقوق والے آ جائیں گے ہومن ریٹس والے آ جائیں گے میرا یہ ماننا ہے میں آپ لوگوں سے کہوں گا ٹرنڈ چلائیں اس بات کا پلیز آپ یہ ٹرنڈ چلائیں کہ اس ریپسٹ کو سزا ملنی چاہیے اور سرعام سزا ملنی چاہیے میری آپ سب لوگوں سے اپیل ہے پلیز آپ اس کو ٹرنڈ چلائیں مجھے کہیں گے میں کام کرتا ہوں میں ٹوٹر کے اوپر اس ٹرنڈ کے اوپر جو ہے میں ٹوٹر کے اوپر یہ ٹرنڈ ڈال دیتا ہوں آپ لوگ پلیز اس کو ٹرینڈ بنائیں کہ اس کی ایگزیکیوشن جو ہے وہ سرعام ہونی چاہیے منیجر ڈسکرپشن میں اپنے ٹوٹر کا لنک اپنے ایکس کا لنک ڈال دوں گا پلیز آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس بات کو پھیلائیں زیادہ سے زیادہ میں اس پر مزید انفرمیشن بھی لے کر آؤں گا آپ کے پاس اپنا خیال رکھئے اللہ نے کے بعد